رانچی تھانا شیطر کے شبہ پرتراہے پر اسٹھیت لگ بھک سو ورش پرانے ہنمان مندر سے اسٹیل کی گریل چوری کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جسے ناراض ہنمان مندر کے صدر سے پولی صدق شک کاریالے پہنچے اور پولی صدق شک کو گیاپن دیتے ہوئے اس معاملے میں کاروائی کر اگیات چورو کی شیگر گرفتاری کی مانگی گیاپن لے کر آئے صدق شک کا کہنا ہے کہ مندر پرانگن میں یا اسٹیل کی گریل مہلاؤں دوارا لگ پائی گئی تھی جسے وگردنوں اگیات چورو نے چھرا لیا صدق شک کی مانے تو پورو میں ویکل فیکٹری پرشاشن نے مندر پرانگن میں توڑ پوڑ کروائی تھی جبکہ یہ مندر اتکرمن چھیٹر میں بھی نہیں آتا ہے اس کے باوجود لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے لگپک سو برش پورا نے پراشین ہانومان مندر میں توڑ پوڑ کی گئی صدق شک نے آگے بتایا کہ اسٹیل کی گریل چوری ہونے کی شکایت ان کے دوارا رانجی تھانے میں درج کروائی گئی تھی جہانا تو تھانا پراباری دوارا اگیات چورو کی پتہ ساجی کی گئی اور نہ ہی معاملے میں سی ایس پی دوارا کوئی کاروائی کی گئی جس کے چلتے آج انہوں نے پولیس ادکشا کو گیاپن دیتے ہوئے اس معاملے میں اچھت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے جس میں ماتاؤں نے ایک اسٹیل کی گریل لگوائی تھی جس کو اگیات چورو نے دیس تارے کی رات میں لے کے چلے گئے اور آج کم سے کم بارہ دن ہوگا ہے اور بارہ دن سے اسٹیل کی چوری کا پتہ ہی نہیں چل پایا تیرائی صاحب اور سی ایسی صاحب سے پاس بھی گئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کے پورو ویکل پرساسد نے وہاں پہ اتی کرمان بول کے کاروائی کی تھی جبکہ اتی کرمان کا کوئی وشہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ مندر لگ بک سو سال قرآنہ مندر تھا سوجنا نہیں دینے کے بعد بھی اتی کرمان کیا لوگوں نے اس کے بعد بھی کچھ نہیں بولا اور ماتاؤں نے اپنے پیسے سے ملا کے چالیس پہ تالیس لگ بک ہجار کا ایک اسٹیل کی گریل لگوائی جس کو اگیات چورو نے بیس تارے کی رات میں لے کے چلے گا ماننی ہے تیہائی مہدہ اسے بھی بات کریں ہم لوگ رانجی میں آبیدن دیا جبالپور سے ٹیم لوک منگل